السلام علیکم سوڈنٹس ہوبیو آل رفائن اور ڈوئنگ ویل فرسٹ و فال آج ان کلاس انٹر کا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں انٹرپریٹیشن آف پریشیر آن کائنیٹک مولیکیولر چھولی آف کیسز انٹرپریٹیشن کیا ہوتا ہے بیسکلی انٹرپریٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی تشریح کرنا یعنی کہ کسی بھی چیز کو واضح کر کے بتانا اب ہم نے کیا کرنا ہے پریشیر کی انٹرپریٹیشن کرنی مزید وضاحت کرنی ہے جس کی بیسز پر کائنیٹک مولیکیولر تھیوری کی بیسز پر تو ہمیں پتا ہے کہ پریشیر کا فارمولا ہوتا ہے پریشیر از ایکوال ٹو ہوتا ہے فورس پر ایڈیا اب اس ایکویشن کو جو ہم آج سولو کرنے والے ہیں آج ہم جو ایکویشن سولو کرنے والے ہیں وہ ہے پی از ایکوال ٹو رو ون اپون تھری وی بار کا سکوائر اس ایکویشن کی طرح ہم اس ایکویشن کو پروف کرنے والے ہیں اوکے سو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ایک کیوب ہے ہم یہاں پر ایک کیوب بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس ایک کیوب ہو گیا ہے اب کنسیڈر کریں کہ اس کیوب کی اندر ایک مولیکیول ہے ویسے تو ہمارے پاس فر اگزمپلی گیس کا ایک مولیکیول ہے کیونکہ ہم گیسز کی بات کریں ویسے تو ہمارے پاس بہت سارے مولیکیولز ہوتے ہیں کسی بھی کنٹینر کے اندر اس کی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے L جو ہے وہ اس کی لیندھ ہے اسی کے ساتھ ہمیں پتا ہے پریشر ایز ایکول تو فورس پر ایریا ہوتا ہے اب یہاں سے فورس کا فارمولا ہم نکالتے ہیں فورس ایز ایکول تو ہوتا ہے ڈیلٹا پی دیوائیڈڈ بائی ڈیلٹا پی ہمارے پاس کیا ہے پی ہمارے پاس مومنٹم ہے اور یہاں پر جو مومنٹم ہے اس کے اندر آ رہا ہے چینج اوکی جیسے ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے مومنٹم ہے اب ڈیلٹا کس چیز کو شو کر رہا ہے ڈیلٹا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی انیشل اور فائنل دور ہوگا تو ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ انیشل مومنٹم انیشل مومنٹم کس کا انیشل مومنٹم ہمارا اس ایک پارٹیکل کا جس کو ہم نے ابھی تک کنسیلر کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو مومنٹم کا فارمولا کیا تھا مومنٹم کا فارمولا ہوتا ہے م یعنی کہ product of mass and velocity is known as momentum تو یہاں پر انیشل مومنٹم کیا ہوگا انیشل مومنٹم ہوگا m v 1 x اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر 1 اور x کیوں لگایا ہے تو دیکھیں فور ایکزیمپل ہمارے پاس یہ particle ہے یہ particle جو ہے وہ یہ wall of the container ہے جو کہ ہمارے پاس یہ cube ہے اب جیسے یہ particle یہاں پر جائے گا تو اس کا ایک انیشل مومنٹم ہوگا جو کہ ہمارے پاس یہ ہے اور یہ ہمارے پاس move کر رہا ہے x x میں اسی لیے ہم نے یہاں پر v 1 x لگایا اب consider کیجئے کہ یہی جو ہمارے پاس molecule ہے دوبارہ واپس جائے گا تو دوبارہ سے جب جائے گا تب اس کا جو ہوگا وہ ہمارے پاس آ جائے گا final momentum یہاں پر جو ہمارے پاس اس کا final momentum ہوگا وہ equal to ہوگا m v 1 x کی لیکن یہاں پر minus آئے گا minus کیوں آئے گا کیونکہ پہلے جا رہا تھا یہ positive x x میں اب جا رہا ہے یہ negative x x میں تو جب بھی positive negative میں آتا ہے تو یہاں پر positive یہاں پر negative because یہ negative side پر move کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس delta p ہے اب ہم دیکھیں دو delta p کا ویسے فارمولا کیا ہوتا ہے delta p کا فارمولا ہوتا ہے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ delta p delta p اگر ہم نکالنا چاہیں تو وہ equal کس کے ہوگا وہ equal ہوگا final میں سے ہم initial کو minus کر دیں for example یہ final تھا اور پھر ہمارے پاس initial جو ہوگا اس میں سے اس کو minus کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس m v اب ہمارے پاس کیا ہے delta p is equal to یہاں پر initial اور final final کیا تھا ہمارے پاس یہ تھا تو کنسل کریں کہ ہم لوگ اس کو کچھ یوں لکھ لکھتے ہیں کہ m v one x is equal to minus okay so یہاں ہمارے پاس initial final momentum ہوگا final momentum ہمارے پاس یہ تھا تو ہم نے اس کو minus میں لکھا تو ہم نے کہے دیا minus v one x arrange کرنے کے بعد اب دیکھا جائے تو یہ minus ہے بھی minus ہے minus minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس is equal to میں کیا آ رہے گا m v one x plus m v one کا x آپ دیکھیں تو یہاں پر delta p ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا اب delta p کیا ہوگا یہاں پر دونوں سیم ہیں تو one plus one ایک اور ایک ہمیشہ دو ہوتے ہیں تو یہاں پر two آ گیا m v one کا x یہ ہمارے پاس آ گئی یہ کیا delta p کی value یہاں پر ہمارے پاس ہے force ہمیں پتا ہے کہ force کا formula کیا آتا ہے force is equal to ہوتا ہے delta p divided by t اب جو ہمارے پاس delta p کی value آئے اس کو ہم پٹ کر دیں گے force کی اس value کے اندر اب ہمارے پاس کیا ہو جائے گا f is equal to delta p ہمارے پاس ہمیں مل گیا ہے وہ ہے two m v one کا x divided by t اب یہاں سے ہم t کی value کو نکالیں گے consider کریں کہ ہمارے پاس velocity ہوتی ہے velocity کا formula کیا ہوتا ہے velocity کا formula ہوتا ہے change in displacement divided by t ٹھیک ہے اب consider کریں کہ ہمارے پاس دوبارہ سے وہ ایک جو ہے وہ ایک کیوبک ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے اب جب بھی یہاں پر ایک molecule ہے molecule جب walk سے ٹکرائے گا پھر دوبارہ سے واپس جائے گا ہمیں پتا ہے کہ جو ہم نے اوپر discuss کیا کہ اس کی جو یہ distance ہوتا ہے اس کو ہم l سے show کرتے ہیں اگر یہ ایک بار یہاں جائے گا تو ایک l ہو جائے گا واپس جائے گا تو 2l یعنی کہ ہمارے پاس total distance 1 plus 1 2l آ جائے گا تو ہم اس کے جگہ جو ہے وہ کیا لکھیں گے اس کے جگہ ہم لکھ لیں گے 2l divided by t اب جو ہمارے پاس velocity ہے velocity ہم کس کی بات کریں velocity ہم صرف ایک molecule کی بات کر رہے ہیں صرف ایک particle کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم لگا سکتے ہیں v1x ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے v1x is equal to 2l divided by t یہاں سے t کی value چاہیے t کی value کو ہم جو ہے وہ separate کر لیں گے t divide کر رہے multiply کرے گا then یہ multiply کرے divide کرے گا یعنی کہ add the end ہمارے پاس t کی value کیا آ جائے گی t کی value آ جائے گی 2l divided by v1 کا x یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس آ گئی ہے کس کی value t کی value ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس t کی value کو put کریں گے کس کے اندر force کے فارمولے کے اندر اب force کا فارمولا ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں put the value of t in for example ہم اس جو ہے یہاں پہ ہم نے equation بنائی ہے اسے equation number ہم لوگ 1 کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے in equation 1 ہم اسے equation number 1 میں put کرنے لگے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہو گیا تھا f is equal to 2m v1 x یہ ہمارے پاس equation number 1 تھی time کی جگہ پہ ہم اس کی by v1 x اگر آپ غور کریں تو یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس double dvn جب بھی double dvn میں ایسے کوئی value آئے تو اس کو ہم جو ہے نیچے والے کو multiply کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہوگا یہاں سے اوپر جائے گا and then multiply ہوگا f is equal to 2m v1 x multiply by v1 x divided by 2 x اب ہم نے غور کیا کہ یہاں پر 2 و 2 similar تھے cancel ہوگی opposite میں تھے یہاں پر کیا ہے v1 v1 دونوں same ہے تو اس کا square آ جائے گا x x x x direction x 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 ٹھیک ہے یہ اس کا reason ہے x 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 ڈالکہ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ force کس کی ہے بیسی uela یہ force کیا ہے یہ وہ force ہے جو exerted یعنی لگائی جا ہی مولیکیول چاہے ہیں آپ نے اور کیا ہوگی ہم صرف ایک ہی مولیکیول کی بات کر رہے ہیں جیسے ہم نے starting میں کہا کہ ہم ایک مولیکیول ہم نگ کیا get ہو تو یہاں پر اسی لیے ہم کیا کریں گے ہم نے پہوچز لگایا یہاں پر ہم لگ دیں گے F1 کیوں کیوں کہ ہم یہاں پر صرف ایکсемوڑو کی بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس پورے پورا جو کنٹینر ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ کنٹینر ہے اس کے اندر صرف ایک مولیکیول تو نہیں ہوگا نیمبر اَف مولیکیول obillsiggers کے لئے ہیں تو اس کے لئے ہم کیسے فارمولہ کریں instructions ہم جو ہے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں اوکے سو سٹورنٹس ہم نے یہاں تک سالف کیا اب ہم یہی سے جو ہے اس فارویلیو کو یہاں پہ لکھیں گے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک فورس فور اگزمپل ایک مولیکیون پر اگر فورس لگ رہی تو اس کا فارمولا ہوگا ایف ون از ایکول ٹو ایم ون سکوائر ایکس ڈیوائیڈڈ بائی ایل ٹھیک ہے اس کو ایکویشن نمبر ہم نے کس کا نام دیا تھا ٹو کا نام دیا تھا لیکن اب ہمارے پاس ہمیشہ ایک ہی فورس نہیں ہوگی نمبر اوف فورس ہوں گی کنٹینر کے اندر تو فار اگزمپل فار ادر فورس یعنی کہ نمبر اوف فورس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو دوسری فورس کے لیے فار اگزمپل ایک ٹو ہے تو اس کے لیے یہ ہو جائے گا ایم جہاں پہ ون لکھا تھا وی کے ساتھ یہاں پر ہم کیا لگا دیں گے ٹو لگا دیں گے ایم وی ٹو کا سکوائر ایکس ڈیوائیڈڈ بائی ایل اسی کے ساتھ اگر ایف تھری ہوگی تو وہاں پر ایم وی سکوائر ایم وی کیوب آجے گا دین سکوائر ایکس ڈیوائیڈ بائی ایل اینڈ سو آن چلتے رہیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ پریشر کا فارمولا کیا ہوتا ہے پریشر کا فارمولا ہوتا ہے فورس پر ایریا یہاں پر تو ہمارے پاس نیٹ فورس ہے تو اسے نیٹ فورس کو معلوم کرنے کے لیے ہم ان تمام فورسوں کا نیٹ فورس نکالیں گے آپ کو پتا نیٹ فورس کس کا ایک ورہ ہوتا ہے نیٹ فورس is equal to ایف is equal to ایف ون پلس ایف ٹو یعنی کہ آپ کے پاس ایک کنٹینر کے اندر جتنے بھی مولیکیولز ہیں وہ جتنے بھی فورسز لگا رہے ہیں وہ تمام کا تمام نیٹ ہمارے پاس آ جائے گا اور وہ ہی ہمیں فارمولے میں چاہیے تو ایف ون پلس ایف ٹو پلس ایف ٹری اینڈ سو اون اور جتنے نمبر آئے ہیں اینڈ شوک کر رہے ہیں نمبر آف مولیکیولز جتنے بھی ہوں ان کو شوک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب فور ایگزمپل ہم نے لکھ لیا اب ہم آگے لکھ لیتے ہیں کہ ایف is equal to ایف ون کیا ہوگی ایف ون ہمارے پاس ہے وہ ہے ایم وی ون سکوائر ایکس divided by L پلس میں ٹو کیا ہوگا ٹو فورس ایم وی ٹو ایکس کا وی کا سکوائر ایکس divided by L پلس میں ایم وی تھری سکوائر ایکس divided by L اینڈ سو اون اور یہاں پر ہم کیا لگا دیں گے اینڈ نمبر کے لیے ہم یہاں پہ اینڈ لگائیں گے سکوائر ایکس divided by L ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے solve ہوگا اگر نمبر آف مولیکیولز ہوں گے تو ہم m کے ساتھ n لگا دیں گے یہاں پر کیا ہے n multiply کر رہے اس کے ساتھ جا کر کیا کرے گا divide کرے گا تو یہ ہو جائے گا rho divided by n is equal to m divided by l کا cube یہ ہمارے پاس equation number 5 بن گئی اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس m l cube کی value آ گئی اس کو ہم equation number 4 میں put کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ put equation 5 in equation 4 تو جیسے ہم اس میں put کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا p is equal to rho divided by n and then جو آپ کے پاس values ہیں وہ ہم یہاں پر کیا کریں گے وہ یہاں پر لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس vn square x آ گئی اب ہمارے پاس یہ equation من گئی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ n جو ہے یہ سب کے ساتھ ہے اگر ہم اس طرح اس کے ساتھ لکھ دیں کہ p v1 کا square x plus v2 کا square x plus میں vn square کا x اس کے نیچے کیا آ رہا ہے n آ رہا ہے اگر آپ غور کریں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ show کر رہا ہے average کو یعنی کہ ایک molecule کی speed x axis میں second molecule کی speed جو velocity ہے وہ x axis میں then جتنے molecule جو ہوں گے اس کو ہم نیچے لکھ دیں گے یعنی کہ average کی بات کر رہا ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس v1 square x plus میں v2 square x plus میں so on vn square x divided by n جو ہے وہ average کو show کر رہا ہے اور average کو یہاں پر ہم جو show کرتے ہیں وہ کرتے ہیں vx square bar کے ساتھ تو اس کو ہم جو ہیں وہ put کر لیں گے اس equation کے اندر تو یہاں پر آ دے گا کیا p is equal to rho vx square کی bar اوکرس اوٹرن جو سے آپ نے دیکھا یہاں پر یہ صرف اور صرف average velocity ہے x component لیکن ہمیں all over the velocity کو نکالنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے consider کریں کہ ہمارے پاس یہ molecule ہے اس کی velocity یہ ہے یہ x axis میں بھی move کر رہا ہے یہ y axis میں بھی move کر رہا ہے اور اسی کے علاوہ یہ z axis میں بھی move کر رہا ہے اب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اگر ہم total v کو نکالنا چاہیں total average نکالنا چاہیں کیونکہ ہمیں total average چاہیے ان کے components کی ہمیں جو ہے وہ velocity نہیں چاہیے اور صرف ہمیں اس کے components کی velocity نہیں چاہیے تو ہمیں پتا ہے کہ total کس کے کھولوگا v square is equal to اس direction میں اس direction میں اس direction کی تمام کی average velocities نکالنے کے بعد ہمارے پاس total average velocity آ جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ v y square bar plus میں v z square کا bar اب یہ تمام کی تمام velocities کیا ہیں random motion کرے گی اگر یہ random motion کرے گی تو اس کا مطلب تمام ایک دوسرے کے equal ہو سکتی ہیں تو ہم کہتے ہیں v x کا square is equal to ہوگا v y کے square کے plus میں v z کے square کے اگر یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے equal ہیں تو ہم اس کو ایک جیسا بھی لکھ سکتے ہیں جیسے v square is equal to v x کا square bar v x کا square plus میں v x کا square bar یہ تینوں سیم ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس 3 v x کا square bar آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس value آ جائے گی اگر آپ نے اور کیا ہو تو ہمارے پاس ایک فارمولا ہمیں چاہیے تھا ہم نے اس equation کے اندر solve کیا کہ ہمیں جو ہے ہم اس کو equation کو نام دے دیں کس کا 6 کا یہاں پر ہمیں چاہیے v x square bar کی value تو ہمارے پاس v x square ہے ہم اس کی value کو الگ کر لیں گے v x کا square is equal to 3 multiply کر رہا second side ہے کہ divide کر لے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی value آ جائے گی ہم کہیں گے اس کو ہم equation نمبر 7 کہہ دیتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ put the value of equation 7 in equation 6 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا p is equal to rho v x کے جگہ value آ رہے گے وہ ہوگا v square divided by 3 اور ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ p is equal to rho 1 divided by 3 v square bar اور یہی value ہم نے نکالنی تھی pressure کے لیے جو کہ ہم نکال چکے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آئے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ